بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیل میں ایک شخص چوری ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے یہاں جانا ہے چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان مار دی ہے تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو اس نے اپنی عقل سے کیاس ارائی کی جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی اس شخص نے غصہ اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے سوہ پورے کر دیئے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو لاؤ تجھے بھی ختم کر کے سوہ پورے کر دیتا ہوں چنانچہ اس نے سوہ پورے کر دیے مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روح زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے اس سے جا کر معلوم کروں گا وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلان جگہ ایک عالم رہتا ہے اس سے جا کر معلوم کرو چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کار گزاری سنائی اور سو آدموں کو کس طرح سے قتل کیا ہے سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں کیا اللہ کے یہاں مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے یہاں کیا رکاوٹ ہے اللہ کی رحمت کا سمندر تجیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے چنانچہ اس عالم صاحب نے مشرع دیا کہ تم فلان جگہ سفر کر کے جاؤ وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں ان کا مشکلہ صرف اللہ کی عبادت ہے ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی جب اس شخص نے آدھا راستہ تیہ کر لیا تو ملک الموت آگئے اور اس کی موت ہو گئی اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے اس لیے کہ یہ سچے دل سے طائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے اس لیے کہ اس شخص نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہے پوری زندگی مراصیت میں گنوا دی ہے اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے چنانچہ اس فرشتہ نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناب کر کے دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناب کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل میں صرف ایک بالشت قریب ہے چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا ایک روایت میں آتا ہے قطادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے پل سر زمین کی طرف گسٹا گیا حدیثِ قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں با خدا اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی امیے سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک پھلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت قریب ہو جاتا ہوں اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں ملوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالی ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ یہ واقعہ خصوصا ان حضرات کے لیے حصلہ افضائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے بہرحال گناہگاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہئے بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین